موسیقی 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 سخت مخالف ہے اور ایسے کاروباریوں کے خلاف میں مہم چلا کر اس حکومت نے ابھی تک کروڑوں کا بجٹ اضافہ بھی کر لیا ہے ریاست میں ٹی آرس آٹی سی ورکرز کی ہرطال کے چلتے ٹی آرس حکومت نے تعلیمی اداروں کو چھوٹیاں بڑھا دینے کا حکوم نامہ جاری کیا تھا اور جن تعلیمی اداروں نے اس حکوم نامی کے خلاف ورزی کی وہاں دھاوے کرتے ہوئے ابھی تک لاکھوں کے جرمانے آیت کر دیے گئے خبر ہے کہ ابھی تک ہیدرباد رنگرڈی میڈچل کھمم وغیرہ کے خریب اکتیس خانگی وہ کارپوریٹ کالجس حکومت کے چالانک کی ضد میں آگئے اور مزید یہ کہ ریاست کا متنازعہ بورڈ آف انٹرمیڈیر ان کے خلاف میں مزید کاروائیوں کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے شمشمات کے آر جی آئی ائرپورٹ پر دیریکٹریٹ آف ریوینی انٹریجنس کے لوگوں نے ایک خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے شارجہ سے آر جی آئی ائرپورٹ برائے انڈی کو فلائٹ آنے والے دو مسافروں کے چیک ان کرتے ہوئے جینز میں چھپا کر لائے جانے والے چھے سو باون آشاریہ نو پانچ گرام سونے کو پکڑ لیا جس کی مارکٹ ویلو چوبیس آشاریہ اکسٹھ ہزار بتلائی گئی ہے یہ سونا باہر کھڑے کسی دوسرے آدمی کے حوالے کیا جانے والا تھا لیکن سے اپنے چاہنے والوں کو اس سلسلے میں خبردار کرتا آ رہا ہے کہ سونا ہمارے ملک میں لانا جرم ہے اور خانون کے ہاتھ بہت لامبے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نقصان کے ساتھ ساتھ وہ خانون کی گرفت میں بھی آ جا سکتا ہے شہر حیدرمات کے بالا نگر میں واقع ریاست کی ایک سیاسی جماعت کے رشدار کی ایک انڈسٹری میگا ایم ای آئیل پر آج آئی ٹی ریپارٹمنٹ کے لوگوں نے پولیس کی مدد سے دھاوے کیے اور وہاں سے بہت سارے پیپرز اپنی تحویل میں لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں اس موقع پر تیلگو میڈیا کے ساتھ کچھ غیر ناروہ سلوک کیے جانے کی خبریں میں ملی ہیں ملک کی مشہور زمانہ کلھن مجلس اتحاد المسلمین کے مطمد عالی سید احمد پاشا خادری مہاراشتہ اسمیل اندخابات میں پائرٹی احمدوانوں کی حق میں مہم چلانے کے لیے وہاں کا دورہ کرتے ہوئے آج اور اگباد سنٹرل کے مجلس احمدوار ناصر صندقی کے حلقے میں واقعے مصر واری وغیرہ محلجات میں پدیاترہ کی اور گھر گھر جا کر مجلس کو کامیہ بنانے کی گزارش کی اس موقع پر متوقع ایمیلے کے ساتھ ساتھ مجلس کے سیکڑوں سرگرم کارپون بھی ان کے ساتھ ساتھ موجود رہے چہر حیدر آباد کے بالاپور علاقے میں واقع روشن الدولہ وقف ارازی کے دیرینہ تنازعے کے سلسلے میں آج وغبورڈ چیئرمن محمد سلیم نے بیان دیا ہے کہ اس ارازی کا اندراج منتقب میں موجود ہے اور یہ وغبورڈ کی پراپرٹی ہے لیکن لینڈ گریبرز کسی طرح سے اس کا پٹہ پہانی بنا کر اسے ہڑپنا چاہتے ہیں لیکن وغبورڈ انہیں ایسا کرنے نہیں دے گا بلکہ اب آگے ان کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے یہ کیس سی وی سی آئی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ سب ہی کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپٹوپ ایکسیسریز امدہ کالیٹی نہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون تیارس حکومت کی جانب سے نئے شراب کے کاروباریوں کے لیے ایل بی نگر کے ناغول میں واقع ایک فنکشن حال میں ٹینڈرز داخل کرنے کی آج تاریخ رکھی گئی تھی اس موقع پر کئی کاروباریوں نے ٹینڈرز داخل کیا اور وہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ ظلہ میرچل اور ملکات گری کے کاروباریوں کے بیچ کچھ لفظی جھڑپ ہو گئی اور بینا پی اے ہی وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور جم کر نعرے بازیاں میں سامنے آئی ظلہ میرچل کے کاریکٹر ایم بی ریڈی فوراں وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کسی بھی قسم کے ناقشگوار واقعی کی روک تھام کے لیے پولیس کی بھاری جمعیت کو وہاں طلب کر لیا رچکنٹا پولیس کے لوگوں نے آج گھروں میں چوریا کرنے والے عرصہ دراز سے پولیس کو مطلوب بین ریاستی ٹولی کے تین ارکان کو حراست میں لینے میں کامیابی حاصل کی جنہوں نے ابھی تک تلنگانہ وہ آندھرا کے بہت سارے علاقوں میں واقع گھروں میں چوریا کرتے ہوئے لاکھوں روپے بنا لیے تھے ان کے خلاف میں کئی کیسز بھی درج ہیں انہیں گرفتار کرتے ہوئے ملکاجگری سی سی ایس ٹیم کے حوالے کر دیا گیا اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں ٹی آر ایس حکومت کے پرگتی بھون کے روبرو آج ٹی آر ٹی ممبرز نے زبردست دھرنا دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نوکریاں دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اسے فوراں پورا کیا جائے لیکن اس موقع پر اچانک وہاں حکومت کی پولیسہ پہنچی اور انہیں گرفتار کرتے ہوئے اس دھرنے کو کچل دیا گیا کانگریس کے سابقہ ایم ایلے مال ریڈی رنگر ریڈی نے آج چی ایس آر ٹی سی ورکرز کی ہرطال سے اظہارہ یگانیگت کرتے ہوئے بارویں دن ابراہیم پجنم دیپو کے ورکرز کی ہرطال کے ساتھ جڑ کر ٹی آر ایس حکومت کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جائز مانگوں کو فوراں پورا کیا جائے کانگریس کے سینئر لیڈر اور صحابہ اکرنک اسمبلی ایم سی شیدہ رنڈی نے آج ریاستی الیکشن کمیشنر رضیت کمار سے ملاقات کی اور حضور نگر کے زمین انتخابات کے آزدانہ اور منصفانہ انہخات کو یقینی بنانے پر زور دیا باتی ایزہ میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے انہیں حضور نگر میں سرکاری مشنری کی بیجا استعمال اور دولت کے بیتہاشا لٹانے کا الزام آئیت کیا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس اب تک پچاس لاکھ روپے خرچ کر چکی ہے اور کل چیپ مستر کے چندر شکراؤں کی ریالی کے لیے پوری ریاست سے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے کشیدہ رنڈی نے کہا کہ حکومت اور ٹی آر ایس کی جانے پر تمام ہتکرنڈوں کے استعمال کے باوجود حضور نگر سے کانگریس کی امیدوار ان پدما وطی ہی منتقیب ہوں گی لیاستی بی جے پی نے آٹی سی ملازمین کی ارطال سے پیدا شدہ بہران کو حل کرنے گورنر سے مداخلت کرنے کے اپیل کی ہے پارٹی کے ایک وفت نے صدر بی جے پی ڈاکٹر کے لیکشمن کی خیادت میں گورنر سے راج مہم نے ملاقات کی اور حالات سے انہیں واقف کروایا راج مہم کے باہر میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے لیکشمن نے کہا کہ چیپ میسٹر بہیسٹی کا ازار کر رہے ہیں حرطال کو ختم کروانی کی کوشش کرنے کے بجائے وہ فاماس پر اپنا وقت دوزار رہے ہیں انہیں کہا کہ 48,000 آٹی سی ملازمین کا خاندان تنخواہیں نہ ملنے سے پریشان ہے جبکہ چیپ میسٹر، حیرہ ستی وزرہ اور ارکان اسمبلی اپنی تنخواہیں پابندی سی وصول کر کے موج کر رہے ہیں ایر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز کانگریس کے سابق رکھنے پارلیمنٹ وی ہنمانترہ نے کہا ہے کہ یونانیم کی خدائی سے متعلق اگر حکومت جیو آپس نہ لے تو کانگریس پارٹی زبردس احتجاج کرے گی پارٹی خواہدین کے ساتھ مشاورت کے بعد گاندی بون میں ایک پریس کانفرز ایک کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چیپنٹرکیشن دشکرہ کو تلنگانے کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی یونانیم کی خدائی سے محلویات کو جو خطرہ ہوگا اس کی پرواہ ہے حنمانترہ نے بتایا کہ حضور نگر کے زنبی انتخابات کے بعد لاحعمل کو خصیت دیا جائے گا اور ریاست گیر احتجاجی پروگرام شروع کیا جائے گا حضرت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ویرکنے پارلیمنٹ کیپٹن ڈتیم کمار اڈی نے ریاست بھر کے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ آٹی سے ملازمین کے اپنیس اکٹوبر کے تلنگانہ بند کی بھرپور تائید کریں اور اسے کامیاب بنائیں کودر بھر دیپو پر حرطہ علی ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹی سے کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے چیپنٹر کے جندشے کر رہا ہوں ذمہ دار ہیں وہ تم کمارے دینے خودکشی کرنے والے آٹی سے ملازمین کو ایکس گریشا کی آدھاگی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ریاستی عوام ٹی ایر ایس کی آمنہ حکومت سے تنگ آ چکے ہیں ایکیس اکٹوبر کو وہ ٹی ایر ایس حکومت کو سبق سکھا نہیں ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے احتمال کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فون نائنیٹ فون فون ٹاپ ریاستی وزیر ٹوریزم و سپورٹس ویسری دناز گوڑھ دیں ریاست میں سپورٹس کی سرگرمے کو فرق دینے کے لیے کیا جانے والے اقدامات کا ایک آلائی سطح اجلاس میں جائزہ لیا انہوں نے ہیدر آباد کو سپورٹس ہاب میں تبدیل کرنے کی ضرور دیا اور کہا کہ کھلاڑیوں کی ہر طرح حاصل آفضائی کی جانے چاہیے انہوں نے بتایا کہ دوہزہ چودہ سے اب تک ریاست میں پینتالیس نئے سٹیڈیوم تعمیر کیے گئے انہوں نے کھیل ہنڈیا سکیم کے تحت ریاست میں ایک سپورٹس اکیڈیمی کے خیام کے امکانات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی اجلاس میں ڈائریکٹر مشہابات بہت ڈیپوسر تحلق رکھنے والے ہرتالی آٹی سی ملازمین نے آج اپنے سر مڑھاتے وے ایک انوکہ احتجاج کیا واضح رہے کہ آٹی سی کے ملازمین اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے گوشتہ بارہ دن سے ہرتال کر رہے ہیں اور ہر دن ایک نئے انداز میں احتجاج کرتے وے حکمت کی توجہ مفضل کروا رہے ہیں ذلہ مشرقی گزاواری میں ایک نامعلوم گینج نے کل رات ایک تیلگو روزنامہ ایک ریپورٹر پر حملہ کر کے اس کا خاتل کر دیا سپریٹین پولیس ادنان نائین آزمی نے بتایا کہ آندھرا جوتی کے ریپورٹر ستنان رین کی حملے میں برسر موقع ہلاکت ہو گئی اور اشراف فرح ہونے میں کامیاب ہو گئے ریٹی جنر پولیس گوتم سوانگ نے سپریٹین پولیس کو اس سارے واقعی کی تیمہ جانے اور خاتیوں کی فلفور گرفتاری کی ادائیت دی ہے اسی دوران انڈین یونین آف جنرلسٹ کے خائدین ڈی سینواز ریڈی ایم اے ماجید اور دوسروں نے اس واقعی کی شدید مذہبت کی انہوں نے خاتیوں کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار کو پہنچانے کا مطالبہ کیا زلے وشاکہ پٹنم کے گریپ کاپیدہ موضے میں ایکسیاریس کے حکام نے چار افراد کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے اٹھانہ سو کیلو گانجا ضبط کیا بتائی جاتا ہے کہ خبائلی علاقے سے ہی گانجا ویضاک کو منتقل کیا جارہا تھا مزید تقریقات جاری ہیں اڈی سا کے چیپ میسٹر نوین پٹنائے کہ آج تریتر برس کے ہو گئے وزیراعظم ناریدر موڈی مرکزی وزیرا دھرمیندر پردان پرتاب سارنگی اور مغرب پنگاز کے چیپ میسٹر ممتہ بنرجی کے بشمل کئی خائدین نے چیپ میسٹر کو مبارک بات دی چیپ میسٹر نے فانی توفان کے متاثرین سے ازارہ اگانجد اور ہمدردی کرتے ہوئے اپنی سالگیرہ منانے سے انکار کر دیا ملک کے سب سے زیادہ حساس اور اہم مقدمہ رام جنہ بومی بابری مجد ارازی تنازیب کی سماعت کل مکمل ہوگی اس نے فریقوں نے کہا کہ ونیس سو ونیس سی سے قبل ہندو نے ارازی کی ملکت کے بارے میں کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا تھا چنانچہ بابری مجد کو دوبارہ وہیں بنانا چاہیے جہاں چھہید کیا گیا تھا مقدمے کی چیپ جسٹس رنجن گوگوئی کی ذریعہ خیالت پانچ مسالحت اور سالسی کی تمام تر کوششوں میں ناکامے کے بعد چھے اگست سے اس مقدمے کی سماعت شروع کی تھی سنیف اگبورٹ کے بشمول مسلم فریقوں کی نمہندگی کرنے والے راجو دوون نے آج بحث کا دوران رام جنمستان کا نقشہ پھار دیا اور جنجس سے سوال کیا کہ کیا انہیں نقشہ پھارنے کے لیے بھی عدالت سے اجازت لینی پڑے گی اس پر چیف جسٹس نے رمار کیا کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں راجو دوون اس بات پر برہم تھے کہ آل انڈیا ہندو مہاس سبا کے وکیل وکیل سنگھ نے اپنی دلیل کا طور پر ایک سابق آئی پی آفیسر کشور موٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے ایک بیان داختے ور نیا تنازہ کھڑا کر دیا آئے انہوں نے اعلان کہا کہ اہودیہ میں چھے دسمبر سے رام مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا یہ بھی اتفاق ہے کہ 6 میسٹر یوگی آدھت اینیات کے آشرواز سے ہندو کی درینہ خواہش کی تکمیل ہونے جا رہی ہے بھوک مری کے معاملے میں ہندوستان نیپال پاکستان اور بنگلہ دیس جیسے ممالک سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق 117 ممالک میں ہندوستان کا مقام 102 ہے 2018 میں ہندوستان کا نمبر 103 اور 2003 میں 33 مقام تھا اس سے ساخت طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ غربت اور مفلسی کا شکار ہیں لوگوں کو دو وقت کی روٹی تک نہیں مل رہی ہے جنگ کے حالہ سے دو چار ممالک یمن اور جبوتی کی حالت ہندوستان سے کئی گناہ بہتر نظر آتی ہے پاکستانی وزرعظم عمران خان نے آج اپنے ایک روزہ دورے کے دوران سعودی عرب کے حکوم شاہ سلمان اور ولیت محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی اور دونوں ممالے کے درمیان تعلقات کے علاوہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیب کو کم کرنے جیسے اہم بسرے پر باشیت کی ان کے عمرہ وزر خالج شاہ محمد قریشی بھی ہے اس سال کے دوران عمران خان کا یہ تیسرا دورہ سعودی عرب ہے عمران خان ہفتے کو تہران میں ایران کے صدر حسن روحان سے ملاقات کر چکے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا آئے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہے